یہ بھی ماشاء اللہ آپ جہاں مر دیکھیں یہ بھی لاکھے میں ماشاء اللہ جہاں مر آ رہا ہے کجلے میں باقی اس کا بھی حسن خصورتی دیکھیں میں نے بھی کئی بار میں نے آپ کو بولا ہے آپ جہاں پہ بھولتے ہیں آپ مندرہ لے کے جاتے ہیں یہ نہیں دیکھتے یار یہ ہمارے مطلب کا جہاں رہے نہیں ہے بننے والا ہے جہاں نہیں ہے آپ نسلیں رکھیں ایک داغت کی جگہ پہ ایک نسل رکھ رہے ہیں لیکن اس میں نسل اچھی رکھیں اس میں آپ کو فائدہ ہوگا باقی اس کی بھی بھائی سے ڈیمان لیتے ہیں یہ ارجنال چیز یہ ہوتی ہے بھائی سے ڈیمان لیتے ہیں ان کی کیا ڈیمان کرتے ہیں بھائی جن کیا ڈیمان کر رہے ہیں اٹھارہ اندار کہاں اور فیملے میلے فیملے میلے 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 اور ماشاء اللہ اٹھارہ اندار ان کی مالک ڈیمان کر رہے ہیں ستائیس ستار ستائیس ستار ان کی دیکھیں ماشاء اللہ مالک ڈیمان کر رہے ہیں میرے بھی خصورتی آپ ان کا حسن میرے بھی آپ سے کریں انشاءاللہ میرے بھی رابطہ کریں گے انشاءاللہ مزید بھی میں کمی پیشی کروا کہ آپ کو چاچو سے دھانور لے کے دوں گا رابطہ نمبر اوپر موجود ہے آپ ان نمبر پر کال وارسک پر گیا مناسب کب لگتی ہے بود والے دن لگتی ہے بود اور ہفت والے دن منڈی لگتی ہے یہ بھائی کہتا ہے اچھا یہ میرے بھی آپ یہ بتائیں پہلے سے منڈی آج مہینگی لگ رہی ہے اچھا سستی لگ رہی ہے آج سستی ہے دھونا گاگ نہیں ہے گاگ نہیں ہے پہلے سے تقریباً آپ کو کتنا سمجھاتی ہے سستی ہے تین چار ہزار دھان ہے تین تو چار ہزار ملابہ سستی ہے اچھا آپ ان کے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں پچیس ہزار کے حساب سے پچیس ہزار کے حساب سے میرے بھائی آپ کے سامنے ان کے ڈیمانڈ کرنے لگا ہے میرے بھائی آپ کو پتا جہاں کی نسل و وانت میں ریٹ مناسب ملتے ہیں آج آپ فائنال ریٹ gets계 찾아 کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں فائنال ہزار بھائی سزار کے حساب سے عمر کیا ان کے دو تین بچے چار چر مہینے کے باقی پانچ بچوں دو طدایت کے حساب سے کتنی ہے دس جانوار آپ کے سامنے میرے بھی دو دو تین جو چار مہینے کے باقی پانچ پانچ مہینے کے جانور ہے اور آپ کے سامنے بھائی سزار کے حساب سے بائیوی ازار کے حساب سے یہ ریٹ آپ کو ملنے لگا دیکھو الحمدہ ریٹ اچھا ہے مناسب کیونکہ ہمیں ریٹ مناسب ملتا ہے جو باہر کا وپار یہاں تھا اس سے ہمیں تھوڑا مناسب جوانر ملتا ہے یہ دوستور پر انام لیں گے آپ کو فائدہ آج میرے دوست میں ایک مندرہ منڈی بھی میرے بھی پہنچا ہوں آج مندرہ منڈی کا ویزٹ کرتے ہیں میرے بھی آج دیرہ غازی خان کی مندرہ منڈی کی کیا روٹین ہے میرے بھی میرے بھی آپ ویڈیو مکمہ دیکھیں گے انشاءاللہ خوشے کرتے ہوں میرے بھی آپ کو پوری منڈی کا ویزٹ کراؤں گا اور ایک بعد اور بتائیں گے دیرہ غازی خان کی مندرہ منڈی کی کیا روٹین جا رہی ہے میرے بھی آپ اتنا دور سے آپ آتے ہیں آپ کو کمز کم کم فرم ہونا چاہیے دیرہ غازی خان کے منڈی کی روٹین کیا ہے نئی اپ ڈیٹ میرے بھی آپ کو دکھا رہا ہوں آج جو طریق ہے نا اکیس طریق اور دوہ دار تیس ہفتے کا دین میرے بھی آپ کو نہیں آپ کو دکھا رہا ہوں دیرہ غازی خان کی منڈی اور پوری معلومات آپ کو تفصیل انشاءاللہ کے بعد پوچھ کر آگے آپ کو بتاؤں گا جو میرے دوہ دوہ دار چپک سی قربانی کا سیزن لگانا چاہتا ہے مناسب پیشوں میں سیزن لگانا چاہتا ہے اب بھی ان کے پاس میرے بھی ٹائم ہے اب بھی آپ آئیں میرے بھی آپ قربانی کا سیزن لگانا چاہتا ہے اب بھی سے خلیدہ رکھ رہے کیونکہ اب بھی منڈی پہ کوئی آدمی کوئی وفاری کوئی لینے والا یہاں پہ نہیں ہے کافی ریٹ میں نے چیک کی ہے ریٹ کافی مناسب پہلے سے کہیں گے نا میرے بھی ریٹ مناسب ہے مجھے بہت پسند ہے اور پہلے میں نے کبھی ایسی منڈی نہیں دیکھی جو آج جتنا ریٹ کم ہے نا ایسا پہلے کبھی نہیں تھا ریٹ کم اس کی وجہ کیا ایسا سینہ جو اتنا ریکھ کم ہوگئے ہیں یک دم کم ہوگئے ہیں ڈاؤن ہوگئے ہیں اگر آپ دیس دن کے پاس پندرہ دن کے پاس آئیں گے دن کے پاس آئیں گے ان کا ریکھ اوپر چل گئیں گے کیونکہ جب یک دم بپاری نکلتا ہے ریکھ اوپر چل جاتے ہیں باقی یہ جو مناسب منڈی ہیں جو ہیں میں آپ کو بتا دیوں میں کب لگتی ہیں کہاں پہ لگتی ہیں دیرہ گھا دکھانا کہ میرے بھی آس پاس منڈی لگتے ہیں ہفتہ والے دن بودھ والے دن جمرات جمہ یہ سب سے زیادہ مناسب اور بہتر منڈی ہیں جو گاؤں کے لوگ یہاں پہ جانور لے کے آتے ہیں اگر میرے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں میرے بھی میرے پاس آنا چاہتے ہیں میں دو سو روپہ فیجا کرنے کے انام لوں گا میرے بھی جو منڈی سے خلیداری کرا کے دوں گا اگر میرے پاس آنا چاہتے ہیں میرے گوٹ فارم سے لیں گے اس میں کوئی بھی آپ کو اور انام دینے کی ضرورت نہیں جتنے کا سوزہ لیں گے وہی پیسے آپ کو دینے پڑے گے باقی پوری منڈی کے ہم آپ کو ویزرٹ کرا دوں انشاءال جو جانور دیکھوں گا آپ کو سوچ سے آپ کو اچھے دیکھوں گا باقی ٹھیک ہے میرے بھی آپ کو پوری منڈی کے آپ کو دیکھیں باقی میرے بھی آپ یہ جانور دیکھیں میں آپ کو جانور آپ کو دکھا ہوں میرے بھی اگر قربانی کا سیزے لگانا ہے آپ اچھی کوالٹی والے آپ ککے جا آپ لاکھے میں آپ جانور لینا چاہتے ہیں آپ اسی طرح کے جانور رکھیں اس میں یہ ہوگا میرے بھی خود خدمت کریں گے محنت کریں گے اس میں آپ کو انشاءاللہ روزی مل جائے گی آپ فولت تیار جانور لے کے جاتے ہیں میرے بھی فولت تیار جانور نہ رکھیں کیونکہ اس میں آپ پوری رقم یہاں پہ دیکھ جاتے ہیں آپ چھوٹے اسی طرح کے پانچ چھے منٹ چار منٹ کا جانور رکھیں گے اس میں آپ کو انشاءاللہ آپ کو کافی فیدہ ہوگا انشاءاللہ محنت کریں گے انشاءاللہ آپ کو روزی بھی ملے گی باقی منٹی کی روٹین بھائی سے پوچھ کے بتاتے ہیں کیا منٹی کی روٹین ہے منٹی پہلے سے مہنگی ہے جو روٹین ہے نا ایک کے بعد پوچھ کے بتیں گے میرے جانور تو ہے نا جو میں اپنے مردی کا انکار ریت بتا دوں بھائی لوگوں کے جانور ہیں بھائی سے رہتے ہیں جو بھی بتائے گے نا اس سے میں آگے پوچھ کے آگے آپ کو شیئر کر دکھتا ہوں میرے بھائی یہ منٹی کے جو ارجینل رہتے ہیں یہ منٹی کی ارجینل رہتے ہیں انشاءاللہ میرے بھائی اور میری بات پہ انشاءاللہ میرے بھائی میری صفات نہیں کرے گا انشاءاللہ یہ جو بات ہے نا آپ نے دل سے یہ بتائے گا اسلام علیکم بھائیان بھائیان چاہاں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا رہا ہوں آپ میری صفات نہیں کرنی تینا جو منڈی ارجنا رہتے ہیں وہ بتا جو بات کرنے سچ میں بات کرنی ہے سب سے پہلے تعریف کریں یہ منڈی کب لگتے ہیں کہاں پر منڈی لگتی ہے یہ لگتے ہیں تاؤں سے روڈ پہ لگتی ہے ٹھیک ہوگا تاؤں سے روڈ پہ لگتے ہیں مین روڈ پہ چھے بہتے ہیں آپ نظر آ رہا رہا ہوگا اچھا یہ منڈی کب لگتی ہے بود اور ہفت والدین منڈی لگتی ہے یہ بھائی کہتا ہے اچھا یہ میرا بھائی آپ یہ بتا ہے پہلے سے منڈی آج مہینگے لگ رہی ہے یا سستی لگ رہی ہے گاگ نہیں ہے پہلے سے تقریباً آپ کو کتنا سمجھاتی ہے سستی ہے تین تو چار ادار منڈی سستی ہے اچھا آپ ان کے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں پچیس ادار کے حساب سے پچیس ادار کے حساب سے مہرے بھائی آپ کے سامنے ان کے ڈیمانڈ کرنے لگا ہے آپ کو بتا جہاں کی نسل و وانت میں ریٹ مناسب ملتے ہیں اچھا آپ فائنل ریٹ ان کا بتا ہے فائنل کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں فائنل بتاؤ بائیت ادار کے حساب سے عمر کیا ہیں عمر دو تین بچھے چار چل مہینے کے باقی پانچ پانچ ہے دو ٹوٹل قدادت کے حساب سے کتنی ہے ہاں آیا دا 세ن دا سر جانوار آپ کے سامنے مربع دو دو تین جو چار مہینے کے باقی پانچ پانچ مہینے کے جانوار ہیں اور آپ کے سامنے بائیس ہزار کے حساب سے بائیوی ہزار کے حساب سے یہ ریٹ آپ کو ملنے لگا دیکھو الحمدلہ ریٹ اچھا ہے مناسب کیونکہ ہمیں ریٹ مناسب ملتا ہے جو باہر کا وپاری آتا ہے اس سے ہمیں تھوڑا مناسب جامور ملتا ہے یہ دو سور پر انام لیں گے آپ کو فائدہ انشاءاللہ میرے بھی آپ کو دیں گے باقی ایک 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 دو دو کارکے بھی آپ کو دکھا اور یہ میرے بھی ہے کہ آپ کو اکیلا جامور آپ کو دکھا رہا ہوں لاکھے میں ماشاءاللہ آپ کو جامور دکھا رہا ہوں آپ اس کا حسون آپ ان کے خصورتی میرے بھی آپ چیک کریں میرے بھی ایسے جامور ماشاءاللہ آپ رکھیں انشاءاللہ آپ کو اچھی روزی ملے گی ایک لینے چاہتے ہیں دو جتنا بھی جامور آپ کو چاہیے میرے بھی آپ کو اتنا جامور یہاں سے انشاءاللہ مناسب ریٹ میں انشاءاللہ آپ کو ملے گا یہ ڈیرہ غادی خان کی منڈی پہ الحمدرہ جانور محجود ہے میرے بھی اگر ایسا جانور بڑا آپ قربانی کے تیار جانور لیتے ہیں آپ کو کماز کم لاکھ سے بھی اوپر جانور ملتا ہے آپ ہزاروں کا لے کے آپ لاکھوں کا جانور آرام سے سیل کرتے ہیں اچھی انشاءاللہ کھل تھاکہ سا آپ ان میں روزی کمازتے ہیں باقی ان کے عمر پوچھتے ہیں چاچوں سے کیا عمر بتاتے ہیں ان کی کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں پوری تفصیل مالک سے پوچھ کے انشاءاللہ میں آپ کو شیئر کروں گا میں جانور بڑا ہائی نہیں میں اپنی مرضی کے راجل لگا دوں جا آپ اپنی مرضی کے عمر بتا دوں نہیں ایسا بالکل کوئی سین نہیں ہے مالک سے بات ہے کہ پوچھ کے آگے آپ کو شیئر کرنے لگا ہوں چاچوں کیا ڈیمانڈ کریں ان کی بتی سدار اور عمر کہیں ان کی ڈائی تو تین مینے اور کتنے کا دیں گے ستائی سدار ان کی دیکھیں مالک ڈیمانڈ کرنے ہیں میرے بھی خوصورتی آپ ان کا حسن میرے بھی آپ چک کریں انشاءاللہ میرے بھی رابطہ کریں گے انشاءاللہ مزید بھی میں کمی پیشی کروا کے آپ کو چاچوں سے دھانور لے کے دوں گا رابطہ نمبر اوپر موجود ہے آپ ان نمبر پر کال وارسک پر کے آپ مناسب خلیداری کر سکتے ہیں اور یہ بھی میرے بھی آپ اکیلا جانور میرے بھی آپ نے چیک کر رہا ہوں گا اس کا بھی آپ حسن آپ ان کا خوصورتی دیکھیں ملابی بات چھوٹے بڑی کی نہیں ہوتی جہاں آپ بھولتے ہیں ملابی بات چھوٹے بڑی کی نہیں ہوتی بات نسل کی ہوتے ہیں آپ دو گلہ جانور لے کے جاتے ہیں پیسے پیور کے ان کو دیکھ کے جاتے ہیں آپ پیسے ناک کیا کریں آپ اسی سے جانور خریدیں جس کو جو آپ کی اور اچھی دیکھبال کریں اچھی آپ کو معلومات دیں پوری جوٹیل آپ کو بتا ہے میرے بھائی آپ اسی طرح کا جامور رکھیں آپ کے لیے جامور آپ کے لیے فائدے کے لیے جیسے میں آپ کو یہ دیکھاروں نے آپ ایسے کوالٹی والے جامور رکھیں گے جو گھاس پٹا بھی کھائیں پورا پورا انہوں نے دودھ پییا ہو باقی یہ دیرہ کا دکھاؤں کی منٹی پہ جامور موجود ہے بھائی کے ریٹ کے لیتے ہیں کم فارم کر دیں ان کا بھائی کیا ریٹ کرتا ہے کیا عمر بتاتے ہیں ان کی بھائی جان کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کی پہینٹ کس نے کہا دیں گے پیشی نہ ہو چلو اٹھائی ستار اگر کی چار مینے عمر اٹھائی ستار مالک ڈیمانڈ کر رہے ہیں کم ہو پیشی میرے بھی آپ کو یہ جامور آپ کو میلے دکھا ہے پچیس ہی یہ جامور آپ کو میلے دکھا ہے ریٹ آپ کے سامنے یہ مانڈی کی ارجینا ریٹ ہیں ارجینا ریٹ میرے بھی یہ ڈیرہ کا دکھاں کے منٹی کے ریٹ ہیں میرے بھی آپ یہ بھی اکیلا جامور دکھا رہا ہوں اکیلے کیوں دکھا تو عمر بھی کافی دوست کہتے ہیں یار یوسف بھئی ہم اپنے قربان کے لئے ایک کا جامور لینا چاہتے ہیں آپ اکیلے جامور بھی دکھایا کریں باقی ان کے بھی بھائی سے کیمہ لیتے ہیں کہ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں بھئی کیا ڈیمانڈ کروں گے چوویس ادار کا اور چوویس ادار اس کی مالک ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور عمر کہیں گے چار مینے چار مینے عمر مہربے اور چویس ادار ان کے مال جماند کر رہے ہیں انشاءاللہ مزید بھی کمی پیشی ہو جائے گی باقی آپ کو یہ چھوٹا جانور بھی آپ کو دکھاؤ رہا ہوں میرے بھی چھوٹے بڑا ہر طرح گال حمل میں آپ کو سائز دا آپ کو دکھا دوں کیونکہ پوری منڈے کا ویڈیو کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہر طرح کے ویڈیو میں جانور ہونا چاہیے کیونکہ ہر کسی کے اپنی چوائیس ہوتے ہیں ہر کسی کے اپنی پسند ہوتی ہے کوئی دوست بڑے لینا چاہتا ہے کوئی چھوٹے لینا چاہتا ہے جتنا جس کی گنیش ہوتا ہے اس کے مطابع خلیداری کرتا ہے اس کا مقصد نہیں ہے جانور ایک ہی طرح کے دکھائیں ایک رنجے کے دکھائیں ایسا بالکل صحیح نہیں ہے میں آپ کو پوری منڈے کے جو ویڈیو کراتا ہوں آپ کو ہر طرح کے میرے بھی چھوٹا بڑا سائز اچھی نسل کے اور نارمان نسل کا ہر طرح کے آپ کو نسل کے جانور دکھاتا ہوں باقی اس کے بھی باہر سے ڈیمانڈ لیتے ہیں ان کی کیا ڈیمانڈ کرتا ہے بھئی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو اٹھائیس سیدار فیلنکی دیکھیں دیں گے پچیس ہزار کا عمر ہے ان کے اور میرے بھئی پچیس ہزار ان کے مالک ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور کافی ڈیمانڈ زیادہ کر رہے ہیں میرے بھئی کافی ہے میرے بھئی آپ کو ریجن کا بتا دوں کماز کمی ہے پندرہ تو سولہ ہزار کا یہ جانور آپ کو مل جائے گا یہ منڈے کے ارجنا ریج ہیں اور میرے بھئی گاؤں کے لوگ آتے ہیں کیونکہ ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے یہ ریج اتنے کا میرے بھئی یہ جانور ہے جو میں نے آپ کو ارجنا ریج بتا دیا ہے یہ بھی ماشاء اللہ آپ جانور دیکھیں یہ بھی لاکھے میں ماشاء اللہ جانور آ رہا ہے کجلے میں بھئی اس کا بھی حسن خصورتی دے گئے میں نے بھی کئی بار میں نے آپ کو بولا ہے آپ جہاں پہ بھولتے ہیں آپ مندرہ لے کے جاتے ہیں یہ نہیں دیکھتے یار یہ ہمارے مطلب کا جمعہ رہے نہیں ہے بننے والا ہے جہاں نہیں ہے آپ نسلیں رکھیں ایک داغت کی جگہ پہ ایک نسل رکھ رہے ہیں لیکن اس میں نسل اچھی رکھیں اس میں آپ کو فائدہ ہوگا بھئی اس کی بھی بھائی سے جمان لیتے ہیں یہ ارجنا چیز یہ ہوتی ہے بھائی سے جمان لیتے ہیں ان کی کیا جمان کرتے ہیں بھائی جن کیا جمان کر رہے ہوں اٹھارہ اندار کھو اور فیمیلے میلے فیمیلے میلے میلے اور ماشاءاللہ اٹھارہ اندار ان کی مال جمان کر رہے ہیں اس میں اور بھی کمی پیسی ہو جائے گی یہ مندرہ کی ارجنا ریٹ ہے نا یہ مندرہ کی ارجنا ریٹ ہے اور مندرہ کی ارجنا ریٹ ہے ٹھیک ہے میرے بھائی آپ پہ میندی کے اجازت باقی نیکس دومیں انشاءاللہ اپنے بھائیوں کو ملیں گے